اسلام علیکم دوستو الحمدللہ آج ہماری ماربل کی گاڑی پہنچ چکی ہے اور آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ماربل کے ریٹس بھی بتاؤں گا اور اس کے علاوہ یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ کو سستا ماربل کس طریقے سے پرچیز کرنا ہے ایک شیڈ کا ماربل آپ نے کس طریقے سے پرچیز کرنا ہے اور اس کے شیڈ کا کیسے پتہ چلے گا اور ری سائز ماربل کا کس طریقے سے پتہ چلے گا کہ آپ کا ماربل جو آپ نے پرچیز کیا ہے وہ واقعی گنیاں میں ہیں یا بد گنیاں ہیں بد گنیا ماربل آپ کو پتا ہے جب بھی آپ اس کو لگائیں گے تو وہ بہت بورا لگتا ہے اس کی خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ساری چیزیں بتاؤں گا ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھنا اس کے بالکل بھی نہیں کرنا کیونکہ ماربل جو ہے یہ ایک ایسی چیز ہے ٹائل کوئی لگائے نہ لگائے لیکن ماربل جو ہے ہر بندہ لگا سکتا ہے کیونکہ اس کے ریٹ بڑے ریزنبل ہوتے ہیں لیکن بہت سارے لوگوں کو اس کی پرچیزنگ کا پتا نہیں ہوتا کہ ان کے ریٹ کس طریقے سے چیک کرنے ہیں اور اس کا اپنے ڈیزائن کس طریقے سے سیلیکٹ کرنا ہے کہ یہ بادل ہے یا سنی گری ہے اس کا کس طریقے سے پتا چلے گا بہت سارے جو فیکٹری والے ہیں وہ بادل کو سنی گری کر کے سیل کرتے ہیں اور سنی گری کو کچھ اور نام دے کر سیل کر دیتے ہیں تو عام طور پر اس کا پتا نہیں چلتا کیونکہ یہ جب خوشک ہوتا ہے تو اس کا بلکل بھی پتا نہیں چلتا کہ اس کا شیڈ کس طریقے سے ہے یہ ساری چیزیں ڈسکس کریں گے آج کی ویڈیو میں ویڈیو ان تک لازمی دیکھے گا اس کے علاوہ دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کے انفرمیٹیو جائے وہ سب سے پہلے پہنچ دی رہے ہیں سب سے پہلے تو بات کر لیتے ہیں سائز کی دوستو یہ جو سائز ہم نے منگوایا ہے یہ بارہ چوبیس سائز ہے اس کو ساڑھے گیارہ بائی ساڑھے تیرہ بھی بولتے ہیں ساڑھے گیارہ بائی ساڑھے تئیس بولتے ہیں ساری ساڑھے گیارہ بائی ساڑھے تئیس اس لیے بولتے ہیں کہ یہ جب گنیا ہوتا ہے تو اس میں کٹنگ میں تھوڑا سا جو ہے فرق آ جاتا ہے اور یہ مال بالکل گنیا ہوتا ہے اگر آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ آپ کا مال واقعی گنیا ہے یا نہیں تو آپ نے اپنے انچی ٹیپ لینی ہے اور اس سے اس کی لمبائی اور چڑھائی چیک کرنی ہے اگر تو بارہ چوبیس ہوا تو سمجھ لیں کہ آپ کا ماربل جو ہے وہ گنیاں نہیں ہیں بد گنیاں فیکٹری والا آپ کو دھوکے سے یہ ماربل دے رہے ہیں اور اگر آپ کا گنیاں ساڑھے گیارہ بھائی ساڑھے تیس انچ آئے اس کی پمائش تو سمجھ لیں کہ آپ کا ماربل بلکل گنیاں میں ہے اور سارے پیسوں کو ایک سائیڈ پہ سیم رکھ کر چیک کر لیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کا ماربل واقعی سارا گنیاں ہے اس میں کوئی بھی پیس خراب نہیں ہے نمبر ون یہ ہوگا نمبر ٹو پہ آپ نے اس کے شیڈ کا چیک کرنا ہے تو جب بھی آپ نے ماربل مگوانا ہے یا فیکٹری میں لینے جانا ہے تو جو بھی ماربل پڑا ہوگا آپ نے سارے پہ اچھے سے پانی ڈالنا ہے سارے ماربل اچھے سے پانی پائپ کے ساتھ ڈالنا ہے بہت سارے جو فیکٹری والے ہیں وہ ایک جگ یا ایک گلاس پانی ڈال کے ایک دو پیس یا چار پانچ پیس آپ کو چیک کروا دیتے ہیں کہ جی واقعی یہ دیکھیں جی اس کا یہ شیڈ ہوگا لیکن جب وہی مار آپ کے گھر جاتا ہے جب آپ اس کو لگا لیتے ہیں اور اس کے بعد جب رگڑائی ہوتی ہے تو اس میں کوئی پیس اور شیڈ کا ہوتا ہے کوئی پیس اور شیڈ کا ہوتا ہے تو سارا ماربل جو ہے وہ بہت برا لگتا ہے اور ساری خوبصورتی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے یہ چیز لازمی طور پہ آپ نے دیکھتی ہے بہت ساری لوگوں کا اس چیز کا پتہ نہیں ہے لیکن میں آپ سب بھائیوں کو یہ بتا رہا ہوں تو دوستو اس طرح کی میری بات کوئی بھی اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کرنا آپ کا حق بنتا ہے تو دوستو یہ چیز ہو گئی کہ شیڈ کا اس طرح سے پتہ کرنا ہے ابھی بات کر لیتے ہیں اس کی ریٹ کی تو دوستو بہت سارے ماربل جو ہیں ماربل جب ماربل کی کٹنگ کرتے ہیں تو فیکٹری میں جب کٹنگ ہوتی ہے تو جو ایک شیڈ کا ماربل ہوتا ہے اس کو ایک سائیڈ پر رکھ دیتے ہیں جو اسی کلر کا اور تھوڑا سا ڈیفرنٹ کلر کا ہوتا ہے اس کو دوسری سائیڈ پر رکھ دیتے ہیں اور اس کو الگ الگ نام دے کر سیل کرتے ہیں بیسیکلی جو ماربل ہوتا ہے وہ ایک ہی پتھر سے نکلتا ہے ایک ہی بہت بڑا سا پتھر ہوتا ہے اس کو کٹنگ کرتے ہیں تو اس میں سے آگے شیڈ نکلتے ہیں کیونکہ یہ قدرتن چیز ہے اللہ پاک نے چیز بنائی ہوئی ہے تو اس میں مختلف شیڈ ہو سکتے ہیں یہ انسان کی بنائی ہوئی چیز نہیں ہے تو دوستو بات کر لیتے ہیں اس کی ریٹ کی جو اس وقت سنی گریہ کا ریٹ چل رہا ہے ویسے نام تو ابھی چلتے ہی ہیں سنی گریہ کا جو ریٹ چل رہا ہے وہ آپ کو 63 رپے مل جائے گا اور جو بادل کا ریٹ چل رہا ہے وہ 81 رپے چل رہا ہے اس وقت جو پاکستان میں بادل ماربل کا ریٹ چل رہا ہے وہ 81 رپے ہے تو ان کا ریٹ تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے اگر کسی کو کیریج کم پڑتا ہے تو ان کا ریٹ یہی ہے تو یہ بڑے ریزنیبل سے ریٹ ہیں لیکن یہاں پہ فیکٹری والے جو ہیں 88 رپے 70 رپے 72 رپے 75 رپے تک بھی سیل کر رہے ہیں لیکن آپ نے بحث کرنی ہیں اور اتنی پرائس میں ہی آپ نے ماربل پرچیز کرنا ہے